تامینِ گرامی بھی اشفاق عظامی نے اپنے کلام کو پیش کیا میری فیرست میں جتنے شورا اکرام ہیں منتظمین کی طرف سے یوں کہوں گا کہ سارے چراغ ہم نے لہو سے جلائے ہیں سارے چراغ ہم نے لہو سے جلائے ہیں جگنوں پکڑ کے گھر میں اجالہ نہیں کیا آئیے آزینِ گرامی ایک اور معتبر شاعر کو میں آپ کے روبرو کروانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ پچھلے دنوں سے گگلور آنا جانا جاری ہے نئی غزلیں نئی سوچ نئی فکر ان کی اپنی شاعری کا خاصہ ہے ان چار مصروں کے ساتھ انہیں آواز دیتا ہوں کہ خوابوں کے آس پاس خیالوں کے آس پاس یہ کون بس گیا ہے نگاہوں کے آس پاس پڑھ لو کہ کہیں آپ سے پہلے ہی نہ پڑھ لیں دیمک بھی ہے جناب کتابوں کے آس پاس آئیے دوستو میں آواز دے رہا ہوں مہتبر شاہر پیاول سے تشریف لائے مہترم راقی پیاولی کو آپ زوردار تعلیوں سے استقبال فرمائیں جناب راقی پیاولی کا اللہ ہی برکاتہ ہے تیری یادوں کو چھپائے ہوئے ایسے رکھے تیری یادوں کو چھپائے ہوئے ایسے رکھے جیسے پچھا کوئی کباس میں بیسے رکھے ایک چہرہ میرے خیال میں ہے ایک چہرہ میرے خیال میں ہے پھول جیسا کہ کوئی ڈال میں ہے ایک چہرہ میرے خیال میں ہے پھول جیسا کہ کوئی ڈال میں ہے ایک چہرہ میرے خیال میں ہے پھول جیسا کہ کوئی ڈال میں ہے اس نے چھپا تھا پیار سے ایک دن خوشبو اب تک میرے رومال میں ایک چہرہ میرے خیال میں ہے پھول جیسا کہ کوئی ڈال میں ہے اس نے چھپا تھا پیار سے ایک دن وہ خوشبو اب تک میرے رومال میں ہے آئیے کے دیکھئے تیرے حیرت سے ہمارے یہاں موتے پر شورت کرام بیٹھے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں دیکھئے کہ حیرت سے دیکھتے ہیں حیرت سے دیکھتے ہیں یہ دیوار در مجھے حیرت سے حیرت سے دیکھتے ہیں یہ دیوار در مجھے بارش میں دے گیا ہے وہ کاغس کے پر مجھے بارش میں دے گیا ہے وہ کاغس کے پر مجھے اور مجھ کو یقین تھا کبھی مقتل کی دھوک میں مجھ کو یقین تھا مجھ کو یقین تھا کبھی مقتل کی دھوک میں لائے گا ایک روز کمالِ ہنر مجھے لائے گا ایک روز کمالِ ہنر مجھے ہر کوئی آ کے بالوں میں تیز آپ ڈالے ہیں ہر کوئی ہر کوئی ہر کوئی آ کے بالوں میں تیز آپ ڈالے ہیں تکلیف دے رہا ہے یہ سونے کا سر مجھے ہر کوئی آ کے بالوں میں تیز آپ ڈالے ہیں میان تکلیف دے رہا ہے یہ سونے کا سر مجھے اور آئیے کہ تیرا خیال تیری ان جھنوں سے واقف ہے تیرا خیال تیرا خیال تیری ان جھنوں سے واقف ہے تو اس پہ چھوڑ دے وہ دشمنوں سے واقف ہے تو اس پہ چھوڑ دے تیرا خیال تیری الجھنوں سے واقف ہے تو اس پہ چھوڑ دے وہ دشمنوں سے واقف ہے وہ زمین ساری مسلح ہے انگلیاں تصویر زمین ساری مسلح ہے تیرا خیال تیری الجھنوں سے واقف ہے تو اس پہ چھوڑ دے وہ دشمنوں سے واقف ہے زمین ساری مسلح ہے انگلیاں تصویر تو سر جھکا وہ تیری دھڑکنوں سے واقف ہے یہ اس کی مرضی دھڑکنیں والے شیر پڑھ دیجئے زمین ساری مسلح ہے تو سر جھکا وہ تیری دھڑکنوں سے واقف ہے یہ اس کی مرضی نواز ہے یا توک پہنا دے خدا پاک ہے وہ گردنوں سے واقف ہے خدا پاک ہے یہ اس کی مرضی نواز ہے یا توک پہنا دے خدا پاک ہے وہ گردنوں سے واقف ہے اور دیکھئے درامت لگان نے لائکل صاحب یہ ہمیں میرے گاؤں کی بات کر رہا اللہ کی قسم دگلور کی بات نہیں کر رہا کہ عجیب راج ہے چوپٹہ میر لگ رہی ہے یہ نیس سرائل کی بات ہے وہ سمجھنے والے کو سمجھنے کے میرے سرائل کی بات ہے یہ عجیب راج ہے چوپٹ اندھیر نگری ہے ہمارے پاس جو سکتہ ہے وہ بھی ربری ہے عجیب راج ہے چوپٹ اندھیر نگری ہے ہمارے پاس جو سکتہ ہے وہ بھی ربری ہے اور پتاؤں ایسا میرے گھر میں روشنی ہوگی میرا چراغ ہی جو آنڈیوں کا خبری ہے آنڈیوں کا خبری ہے آئیے کہ مجھے حکم ہے کہ نظر کا محسوات دیکھئے الگ الگ ساریوں سے غزل ہوتی ہے تخلیق کائنات پہ ہم نے غزل کہی تخلیق کائنات پہ ہم نے غزل کہی لفظوں کے پل سرات پہ ہم نے غزل کہی آنسو شباب ذلف پریشہ لیے ہوئے بیوہ 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 ب غدل کی اور مہنڈی کی آرزو کبھی پوری نہ ہو سکی ایسے کمارے ہاتھ پہ ہم نے غدل کی مہنڈی کی آرزو کبھی پوری نہ ہو سکی ایسے کمارے ہاتھ پہ ہم نے غدل کی نیند قربا کیے نیند قربا کیے راتوں میں عبادت کی ہے باوزو میں نے غزل تیری تلاوت کی ہے تیری تقدیس کو چھوٹے ہوئے در رکھتا ہے دل کی جزدان میں لفظوں کی خاصت کی تیری تقدیس کو چھوٹے ہوئے در رکھتا ہے کہ دل کی جزدان میں لفظوں کی حفاظت کی ہے عبر کی گود میں سوتے رہے شب بھرتارے ایک جگنوں نے اجالوں کی امامت کی ہے ایک جگنوں نے اجالوں کی امامت کی ہے کہ تخلیقی کائنات پہ ہم نے غزل کہی لفظوں کے بلسیرات پہ ہم نے غزل کہی آنسو شباب زلف پرشہ لیے ہوئے بیوہ کی ایک رات پہ ہم نے غزل کہی مہدی کی عارضوں کبھی پوری نہ ہو سکی ایسے کمارے ہاتھ پہ ہم نے غزل کہی اور سڑکوں پہ اڑ رہے تھے ہواوں کے ساتھ ساتھ یہ آوارہ کاغزات پہ ہم نے غزل کہی سلکوں پہ اٹھ رہے تھے ہواوں کے ساتھ ساتھ ہم نے غزل کہی اور غلاف خانہ کعبہ یہ غزل کہی بھی اہنگل ہے کہ غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے دپٹہ ماں کے سر پہ سورہ رحمان حد تھا خلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے تو پٹا ماں کے سر پہ سورہ رحمان رکھتا ہے اور بہار دین اور دنیا کی اسی ہاں چل سے لپٹی ہے نہ ہو گھر میں قدم آتا تو گھر ویران رکھتا ہے نہ ہو گھر میں قدم آتا تو گھر ویران رکھتا ہے اور دیکھیں یہ بھی قسل کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ کوئی چھاتا کوئی چپل کوئی زیور نہیں مانگا کوئی چھاتا کوئی چپل کوئی زیور نہیں مانگا کھلونا بھی کوئی بازار میں رو کر نہیں مانگا کوئی چھاتا کوئی چپل کوئی زیور نہیں مانگا کھلونا بھی کوئی بازار میں رو کر نہیں مانگا کوئی موسم ہو وہ غربت میری محسوس کرتی ہے میری بیٹی نے سردی میں کبھی سوٹر نہیں ہوا کوئی موسم کوئی چھاتا کوئی چکل کوئی زیور نہیں مانگا او کھلو نا بھی کوئی بازار میں روکر نہیں مانگا کوئی موسم وہ غربت میری محسوس کرتی ہے میری بیٹی نے سردی میں کبھی سٹر نہیں مانگا پریشانی میرے چہرے سے فوراں جان لیتی ہے پریشانی پریشانی میرے چہرے سے فوراں جان دیتی ہے وزو کر کے تلاوت کے لیے قرآن لیتی ہے پریشانی میرے چہہے سے فوراں جان لیتی ہے وزو کر کے تلاوت کے لیے قرآن لیتی ہے اور پڑوسی سے بھی وہ چھلی کبھی مانگا نہیں کرتی میری بیٹی دپٹے سے بھی آتا چھلیتی ہے پڑوسی سے بھی وہ چھلی کبھی مانگا نہیں کرتی میری بیٹی دپٹے سے بھی آتا چھلیتی ہے دیکھئے غزر پر یہ بھی ایک زاویہ کیا قشرت پوسے جبینی نیاز پرتی ہے پریشانی میرے چہرے سے فورا جان لیتی ہے پریشانی میرے چہرے سے فورا جان لیتی ہے موسیقر کے تلاوت کے لیے قرآن لیتی ہے کیا گونے ہے موسیقر کے تلاوت کے لیے قرآن لیتی ہے پریشانی میرے چہرے سے فورا جان لیتی ہے موسیقر کے تلاوت کے لیے قرآن لیتی ہے اور پڑوسی سے بھی وہ چھلنی کبھی مانگا نہیں کرتی میری بیٹی ٹوپٹے سے بھی آتا چھلنے کی اور گزل کا یہ بھی ایک زاویہ دیکھئے کہ عقیدتوں سے جبین نیاز پڑتی ہے عقیدتوں سے جبین نیاز پڑتی ہے وہ میرے چہرے کا ہر ایک راز پڑتی ہے عقیدتوں سے جبین نیاز پڑتی ہے وہ میرے چہرے کا ہر ایک راز پڑتی ہے بسی صدا پہ مجھے اس پہ پیار آتا ہے کہ پڑی لکھینہ صحیح پر نماز پڑتی ہے پڑی لکھینہ صحیح پر نماز پڑتی ہے جہاں میں اتنے رشتے کہی دیا تو والد محترم کو کیوں پراموش کر دوں تا فرما دے ہیں تا فرما دے کہ کوئی چاہت کوئی شہرت کوئی عزت نہیں مانگی کوئی چاہت کوئی شہرت کوئی عزت نہیں مانگی سیوہ اولاد کے اللہ سے دولت نہیں مانگی وہ میرا باپ ہے جس نے لٹا دی زندگی مجھ پر کبھی غصے میں بھی احسان کی قیمت نہیں مانگی کوئی چاہت کوئی شہرت کوئی عزت نہیں مانگی سیوہ اولاد کے اللہ سے دولت نہیں مانگی وہ میرا باپ ہے جس نے لٹا دی زندگی مجھ پر کبھی غصے میں بھی احسان کی قیمت نہیں مانگی کبھی غصے میں بھی احسان کی قیمت نہیں مانگی آئیے چند اشار اور پڑھ کر اپنی شگہ لیتا ہوں کہ دولت کے امبار پہ بیٹا دولت کے دولت کے امبار پہ بیٹا دودھاری دلوار پہ بیٹا دودھاری دلوار پہ بیٹا جس کو چاہے عزت دیتا دولت کے امبار پہ بیٹا دودھاری دلوار پہ بیٹا جس کو چاہے عزت دیتا آوہ بھی مینار پہ بیٹا آوہ بھی مینار پہ hablar دودھاری دولت کے امبار پہ بیٹا دودھاری دلوار پہ بیٹا جس کو چاہے عزت دیتا کبھی مینار پہ بیٹا آوہ بھوا دودھاری دولت کے امبار پہ بیٹا سایا خود دیوار پہ بیٹھا بہ 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 کیا کہنے بھی بہ شاعری ہوئی سمجھاؤ ببا سایا خود دیوار پہ بیٹھا دولت کے امبار پہ بیٹھا دو تھائیری کلوار پہ بیٹھا جس کو چاہے عزت دیتا کوابی مینار پہ بیٹھا کوئی شجر محفوظ نہیں ہے کوئی شجر محفوظ نہیں ہے دیکھ پرندہ تارک بیٹھا اے ہ 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 واہ 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 وا ہوتا جب سکول چلی بس سکر محفوظ نہیں ہے دیک پر اندھا تار پر بائتا خوتا جب سکول چل beiden دادا کی تымиت Psalm ونگ الشール اور گد کی اگل سکر بائتا گد کی اگل سکر بائتا گد کی اگل سکر بائتا اُترا تو مرداش پر بائتا کیا کہنا دوستو yağودہ مرض کا آ electrical دوستو اہلیہ نے دنور کے محبتوں کو سلاب میں نہیں سمجھتا کہ میں 600 کلو میٹر یہ محبت اس عمال کے لیے اتنی محبتیں دی آپ نے کہ آئیے دولت کے امبار پہ بیٹھا دوڈھاری تلوار پہ بیٹھا پوتا جب اس دول سے لوٹا دادا کی دستار پہ بیٹھا کوئی شجر محفوظ نہیں ہے دیکھ مریندہ دھار پہ بیٹھا گد کی اڑانے آنکھ سے اجھل اترا تو مردار پہ بیٹھا گد کی اڑانے آنکھ سے اجھل اترا تو مردار پہ بیٹھا پائی پائی جوڑ کے رکھے پائی 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 جوڑ کے رکھے کتنے رشتے توڑ کے رکھے پائی پائی جوڑ کے رکھے کتنے رشتے توڑ کے رکھے پائی پائی جوڑ کے رکھے کتنے رشتے توڑ کے رکھے پائی 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 جوڑ کے رکھے پائی پائی زول وگا رکھے پائی پائی زول ورکا کتصیل رش capital پتارے ہوتل پانی مانگے گھر کی متک پھول کے رکھے آنگان آنگان دیب خوشی کے آنگان آنگان دیب خوشی کے آنگان آنگان دیب خوشی کے اپنا ہی گھر چھوڑ کے رکھے اپنا ہی در چھوڑ کے رکھیں ایک تہانی پڑھتے 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 ایک تہانی پر mystبہ ہلو ہاں بے یاسک پٹل صاحب پہ بڑھنہوال صاحب دیکھیں میں نام تو نہیں جانتا لیکن میں دل سے ان تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جو یہاں سب حاضر ہیں پائی پائی اپنے شرک مام شرک مام ہوئے جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں میں ان کے اپنے صدق دل سے ان کے عزت کرتا ہوں پائی پائی جوڑ کے رکھیں کتنے رشتے توڑ کے رکھیں کیا کہنے ہیں پائی پائی جوڑ کے رکھیں کتنے رشتے توڑ کے رکھیں ہٹل ہٹل پانی مانگے دھرکی بٹھکی بھوڑ کے رکھیں آنگا ناگا دیر خوشی گئے اپنا ہی گھر چھوڑ کے رکھیں ایک کہانی پڑھتے 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 ایک کہانی پڑھتے پڑھتے کتنے پنے موڑ کے رکھیں واہ 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 ایک کہانی پڑھتے پڑھتے کتنے پنے موڑ کے رکھیں کتنے پنے موڑ کے رکھیں کتنے پنے موڑ کے رکھیں دل کے ہاتھوں ہار گئے نا دل کے ہاتھوں دل کے ہاتھوں ہار گئے نا میں خود بھی ہار گیا دل کے ہاتھوں ہار گئے نا ندیہ کے اس پار گئے نا دل کے ہاتھوں ہار گئے نا ندیہ کے اس پار گئے نا چولے روشن ہو گئے ریکھیں چولے روشن ہو گئے لیکن پیڑ تو سایہ دار گئے نا دل کے ہاتھوں ہار گئے نا ندیہ کے اس پار گئے نا چولے روشن ہو گئے لیکن پیڑ تو سایہ دار گئے نا بیتے لمحے کب آتے ہیں کب آتے ہیں بیتے لمحے بیتے لمحے کب آتے ہیں آنسو سب بیکار گئے نا آنسو سب بیکار گئے نا اس کے گھر کا آیا بلا ہوا چھوڑتے بنگلہ کار گئے نا واہ 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 بہت 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 مبارک بہت